حنمان جی پربوشری رام کے کارج کو کرنے کے لئے آتر ہوتے ہیں حنمان جی پون کے بیگ میں پون کے شمان دکھ چندیشا کی طرف بڑھتے ہیں کچھ در آگے بڑھتے ہیں حنمان جی حنمان جی پون کے بیگ کے شمان دکھ چندیشا کی طرف بڑھتے ہیں اُدھر شمدر دیو نے میناخ پروت چکا ہے میناخ جی اکاس مارگ میں پربوشری رام کے بھت حنمان جی مہاراج ماتا جانکی کی خوز کرنے کے لئے اس شت جو جن شمدر کو لاندھر ہیں آپ انہیں بھی اسلام کے لئے روکی آگرہ کریں میناخ پروت نے شمدر دیو کی بات کو سن کر کے حنمان جی کو اپنے اوپر بھی اسلام کے لئے آگرہ کرتا ہے حنمان جی میناخ پروت کی بات کو سن کر تھوڑے نیچے آتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے اسپرس سے میناخ پروت کو پرنام کرتے ہیں کہ ہی میناخ جی رام کاجو کی نیوی نیو موہی کہاں بھی اسلام جب تک میں پربوشری رام کے کارج کو پون نہیں کر لیتا تب تک میں بھی اسلام نہیں کر سکتا کیوں کی جیون میں لکش کو پانے والے پیاکتی کو جب تک لکش نہ ملے بیچ میں کشی پرکار کی بھی بگن بادہ آوے کشی بھی پرکار کا دیوار کھڑا ہو اس کو توڑتے ہوئے لکش پرابتی تک بڑھنا چاہیے یہاں حنوان جی نے میناخ پروت سے کہا کہ ہی میناخ جی جب تک میں ماتا جانکی کی سمچار پربوشری رام تک نہ پہنچا دیتا تب تک میں بھی اسلام نہیں کر سکتا ہوں حنوان جی ویدہ لیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سامنے شرشہ نامت اور آکھشہ سی ملتی ہیں وہ شرشہ اپنے ویش کو بدل کر اور آکھشہ سی ویش میں وہ ناغوں کی ماتا حنوان جی کو بل بودھی کی پریچھا لینا چاہتی ہے حنوان جی کو کھانا چاہتی ہے بہت ہی دینوں سے تیرے جائشہ آہار آج مجھے ملا ہے آج تمہیں میں کھا کر کے ہی اپنی پیٹ کو بھروں گی آج سوران ہے موہی دین ہی آہارا شونت بچن کہ پاونا کمان حنوان جی نے کہا کہ ہی ماتا میں ماتا جانکی کی خوش کرنے کے لیے ابھی نکلا ہوں اس لیے ہی ماتا میں دونوں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں تو ابھی مجھے چھوڑ دے جب مجھے ماتا جانکی ملیں گی جب ماتا جانکی کی شماچار پربوشری رام کو شناؤں گا تب ہی ماتا میں پونا تیرے پاس آؤں گا تو مجھے اس سمائے کھا لینا لیکن ابھی تو مجھے چھوڑ دے وہاں شرشہ ہٹ کرتی ہے اپنے مک کو پھیلاتی ہے ایک جو جن یعنی چار شو پوش تک وہاں شرشہ اپنے مک کو پھیلائی مانوان جی شما جاتے ہیں اپنے شریر کے آکار کو ٹھیک اس کے دگونہ آکار میں بناتے ہیں اس پرکار شرشہ اپنے مک کو پھیلاتی جاتی ہے جیسے جیسے وہاں شرشہ اپنے مک کو پھیلاتی جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار مانوان جی اپنے شریر کو اس کے مک کے دگونہ آکار میں بناتے جاتے ہیں انت میں جم ہی سرسا چار سو کوش تک اپنے مکھ کو پھیلائی شات جو جانے تھی آنن کینہ جن ہی وہ سرسا چار سو کوش تک اپنے مکھ کو پھیلائی ہنمان جی اپنے سرین کو چھوٹے آکار میں بنا کر دورت سرسا کے مکھ میں پروش کرتے ہیں اور اناک کے دوارہ باہر نکل آتے ہیں بھیدہ مانگتے ہیں کہیں ماتا اب تو مجھے جانے دے وہ سرسا سمجھ جاتی ہے شاری بات بتاتی ہے کہ یہ ہنمان میں راکششی نہیں میں ناغو کی ماتا ہوں دیوتاؤں نے تیری پرکشا کے لیے مجھے بھیجا تھا لیکن اب میں جان گئی تم اس پرکشا میں اوتین ہوئے شفل ہوئے اب میں جان گئی کہ تم پربوشری رام کے کارج کو عوص پرن کر شکتے ہو اس میں کوئی شندے نہیں ہنمان جی آگے بڑھتے ہیں اس شمدر میں سنگھ کا نام کی راکششی ملتے ہیں جو اڑتے ہوئے جیووں کی پھرچھا ہی کو اپنے ناک کی سانس کے دوارہ خیچ کر کھانے والی وہاں شنگھ کا نام کی راکششی ویسا بلبدھی بھی ہنمان جی پر پریوک کرتی ہے ہنمان جی تھوڑے نیچے آتے ہیں اور شنگھ کا نام کی راکششی کو مریتو دل دیتے ہیں شنگھ کا اسی شمدر میں دھس کر کے مر جاتی ہے شتی جو جن شمدر پار ہوتا ہے ترکوٹ پروت سامنے آتا ہے وہ ترکوٹ پروت لنکا کے کنارے پر بشا ہے جو اتنا اوچھا ہے رات تریکال کی بیلا میں ہنمان جی اس ترکوٹ پروت پر کھڑا ہو کر کے پورن روپین لنکا نگری کو دیکھ رہے ہیں کتنی شنگر کتنی رمڑن یہ یہاں لنکا ہے لنکا بڑا ہی شنگر بنا تھا تلسی دارشی نے لنکا کے بشای میں لکھا کناک کوٹ بچیتر منکریت شنگر آیا تنا گھانا چاو ہات ہات شو بات پیدھیم چار پور پہو بیدھی بنا کناک کوٹ بچیتر منی لنکا بڑا ہی شنگر بنا تھا شونے کا بنا ہوا لنکا کا ہر مندر ہر بھون کرت شنگر آیا تنا گھانا جگہ جگہ شنگر شنگر برکش لگے ہیں چاو ہٹ ہٹ شو بات پیدھیم جگہ جگہ پر چاوک چاوراہے باگ بگیچے ہیں لنکا چہار دیواریاں سے گھری ہے ایک گیٹ ہے جس گیٹ پر لنکنی نام کی راکششی کھڑی ہے حرمان جی نے اس راتری کال کی بیلا میں اپنے من میں نشطہ کیا کیوں نہ اسی راتری کال کی بیلا میں اسی لنکا کے گیٹ سے پرویس کر جاؤں اس گیٹ پر لنکنی نام کی راکششی کھڑی ہے حرمان جی اپنے سریر کے آکار کو چھوٹا بناتے ہیں جیو ہی اس لنکا کے گیٹ سے پرویس کرنا چاہتے ہیں وہاں لنکنی پکڑ لیتی ہے کہ ارے چور تم مجھ سے بینا پوچھے ہوئے کہاں جاتا ہے تم میرے مرم کو نہیں جانتا میں تمہارے جائشے چوروں کو رات دن اپنی آہار بنایا کرتی ہو اور تم مجھ سے چھیپ کر جانا چاہتا ہے جان ہی نہ ہی مرہ موسٹھ مورہ موسٹھ مورے آہار جہاں لگی چورا تم میرے مرم کو نہیں جانتا میں تمہارے جائشے چوروں کو رات دن اپنی آہار بنایا کرتے ہو تم مجھ سے بینا پوچھ کر جانا چاہتا ہے چھپ کر جانا چاہتا ہے ہنمان جی نے کہا کہ ہے لنگنی بڑا اس سے بڑا چور اور کون ہوشنٹا جو ایک راجہ ہوتے ہوئے پر اشتری کو چورا کر کے اپنے لنگتا میں رکھے میں چور نہیں چور تو وہ تیرا راجہ ہے جو پر اشتری کو چورا کر کے اپنے لنگتا میں چھپا رکھا ہے وہ لنگنی ہنمان جی مہاراج کو پکڑ لیتی ہیں ہنمان جی کو وہاں پر کوئی بھی بھدھی کام نہیں کرتا موسیقا